رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج جن کی سیرت کی بات ہم نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے جس کا پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو آئیے آج اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سیرت کی طرف چلتے ہیں اور آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں پیغام سیرت النبی اس اپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بابت کیوں سنایا جا رہا ہے ہمارے لئے تو دلیل ہمارے نبی کی وہ زندگی ہے جو چالیس سال کے بعد کی ہے جب آپ نبی بنا دئیے گئے تھے اس کے بعد آپ نے جو اعمال کیے اس کے بعد آپ کے جو کارنامے ہیں اس کے بعد کی آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لئے دلیل ہے ہمیں آپ کے بچپن اور آپ کے جوانی کی وہ عمر جو چالیس سال سے پہلے کی ہے آخر ہمیں اس سے کیا لینا دینا لیکن ناظرینِ کرام اسلامی بہنوں عزیز بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نبوت سے پہلے کی آپ کی جوانی پرانِ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرِ بچپن کو آپ کی بیداغ جوانی کو آپ کے دعوے نبوت کی سچائی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے قرآنِ کریم میں ارشاد ہے آپ پڑھئے سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر سولہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے قریشیو دیکھو میں تو دعوے نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان جیتا رہا زندگی کا ایک حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اگر تم نے میری چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی دیکھی اور تم نے امین اور صادق کہا تمہیں ایک جھوٹ بھی میری زندگی میں کہیں نہیں ملا تو آج آخر چالیس سال کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو گویا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی زندگی یعنی آپ کا بشپن اور آپ کی بیداغ اور صاف و شفاف جوانی اس کے جو واقعات ہیں اس کی جو صداقت ہے اس کی جو سچائی ہے وہ آپ کے دعویٰ نبوت کے لیے دلیل ہے اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کا بشپن کیسا تھا کس انداز میں آپ نے گزارا آپ کی جوانی بیداغ کیسی تھی آپ نے کس انداز میں لوگوں کے درمیان اپنی جوانی کو گزارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی جب